اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمہ کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حبز و ایمان میں رکھیں آمین سنم آمین آج ہی ہم ویڈیو بنا رہے جا رہے ہیں موسٹروز کے اوپر جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں موسٹروز کے فلاورز دیکھیں ان میں کچھ ملٹی پیٹلز ہیں کچھ سنگل پیٹلز ہیں سنگل پیٹلز کو عام ترکتے پورچولا کا کھا جاتا ہے اردو میں گلے تپہری کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ ورائٹی ہے دیسی والے ابھی کھلے نہیں ہیں وہ صبح صبح کا ٹائم ہے آفیس ٹائم بھی کھا جاتا ہے ایٹو کلاک نائنو کلاک بہت سے نام ہے اس کے تقریبا تین چار گھنٹے تاک اس کے پھول کھلے رہتے ہیں لیکن دیکھنے والوں کو جو ہے مسمرائز کر دیتے ہیں بہت ایزی ٹو کرو پلانٹ ہے آپ لائے لگائیے ویلڈین سائل چاہیے ہوتی ہے انہیں جیسے تو ہر طرح کی مٹی میں چار لی جاتے ہیں لیکن گھرمے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویلڈین سائل لیں اور کچھ ہیسا اس میں اگر گھوبر خاد ملا لی جائے تو کیا ہی بات ہے اس کے علاوہ انہیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی دن میں ایک مربع پانی دینا ہی کافی رہتا ہے حالانکہ کافی گرمی ہوتی ہے لیکن اس کی جو سٹیمز ہیں اور پتے ہیں ان میں کافی پانی بھرا ہوتا ہے تو پانی کی کمی یہ بداشت کر لیتا ہے ہشی ہشی تو ایک مرد بہ پانی دینا کافی رہتا ہے اگر آپ کا پون بہت چھوٹا ہے تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کبھی پانی دوبارہ دینے کی ضرورت پڑ جائے جب ہش کرمی پڑ رہی ہو ویسے عام طور پر ایک مرد بہ پانی دینا ہی کافی ہوتا ہے آپ ان کی پنیڑی لاکھ لگائیں گرم پر چاہی ہوگا ہے بیجوں سے جب گرمی تھوڑا بڑھنے شروع ہو جاتی ہے سردی اتم ہو جاتی ہے موس میں سرمہ ہتم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سیڑلین کی جاتی ہے اور اگر آپ اس کی پنیڑی لے آئیں تو ایک پوٹ پنیڑی سے ہی آپ ڈھیر ہو جو ہے اس کے جب ہم نے تیار کر سکتے ہیں اور خوشش کریں کہ ایک پوٹ میں جو ہے ایک ٹین ہی لگائے اگر آپ کا پوٹ چھوٹے تھوڑا بڑھا ہو تو آپ جو ہے ان زیادہ پلانٹس لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک پلانٹ اس کا بہت پھیل جاتا ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ سٹم کٹنگ سے اس کو لگانا بہت آسان ہے آپ جو ہے اس کی سٹم جو ہے ہیلدی سٹم لے لے اور پالومیٹی میں لگا کے تو چھاؤں میں رکھ دیں تقریباً دو تین دن میں اس کی روٹس جو ہے جاتی ہیں تو پھر آپ انہیں دوپ میں شفٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں فلاورنگ کرنے کے لیے تیز دوپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ جو ہے انہیں کم دوپ میں رکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کی سٹم سو ہے زیادہ ہری بڑی ہوں گی لیکن یہ فلاورنگ تھوڑی کام میں ہو جائے گی فلاورنگ کرتا رہے گا چھاؤں میں بھی لیکن زیادہ اگر آپ کو فلاورنگ چاہیے تو پھر فل دوپ میں رکھیں یہ بہت پسند کرتا ہے دوپ کو اس کے علاوہ اس کا سیٹ پاڈ جو ہے بہت آسانی ستیار ہو جاتا ہے آپ سیٹ کٹھے کر سکتے ہیں نیکس سیزن میں لگا لیں تو بہت خوبصور جو ہے اس کے جو ہے پلاڈ تیار ہوتے رہیں گے پاس آئیے کہ خود بھی جو ہے اس کے سیٹ جو ہے گرتے رہتے ہیں اور جو ہے خود بہت دوپ ان کی جو ہے سیپلنگ تیار ہوتی رہتی ہے پلاڈ تیار ہوتے رہتے ہیں روارٹنگ کی بات بھی ہو گئی ہے پورٹنگ سائل کی بات ہو گئی دوپ کی بات بھی ہو گئی ہے تو آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے کٹنگ لے آئے یا جو ہے آپ کے پاس ایک دو پلاڈ ہے تو آپ کٹنگ سے لگا لگا کے آپ نے بہت سے پلاڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کا موسم جو ہے آروج پہ ہے لائے اور لگائے یہ تقریب پر ہمارے ہاں جو ہے نومبر اینڈ تک جو ہے فلاوری کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ طور پر اس کے پلاڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں بہت تھنڈ پڑتی ہے سنتیوں میں تو سیو کرنا اس کا پلاڈ مشکل ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ بچ بھی جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے اس کی سپلنگ لے آئے ہاں ہوگائیں بہت خوبصد لگتے ہیں روشہ ملکہ بلکہ ہر گھر میں ہی لگے ہاتے ہیں ہائی بریڈ نہ آؤ تو دیسی تو ہوتی ہی ہے ابھی میرے دیسی فلاورس نہیں کھلیں دھوپ آئے گی تو کھل جائیں گے تو ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے بکروں کے اوپر ویڈیو دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ